موسیقی آئے ہم کلام مکدس میں اسے دیکھیں گے امسال کی کتاب اس کا بائیسوں باپ اور اس کی چھٹی آیت قرآن کے پاک کلام میں کچھ یوں مرکو میں لڑکے کی عسرہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں مڑے گا دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے کلام مکدس میں سے اس تیس نا کی کتاب اس کا گیاندوہ باپ اور اس کی انیسویں آیت اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا اور گھر بیٹھے اور راچرتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا میرے عزیزو لڑکے کی تربیت اس راہ پر کر جناح پر سجانا ہے وہ بڑا ہو کر بھی اسے نہیں مڑے گا میرے عزیزو میں آپ کو بتاتا چلوں لفظ تربیت کا مطلب ہے اصلاح کرنا سکھانا تیار کرنا کسی خاص مقصد کے لیے کیار کرنا اگاہی دینا میرے عزیزو تربیت کا لفظ تعلیم سے نکلا ہے تعلیم رہنمائی کرنا سکھانا سمجھانا ہدایت کرنا اصلاح کرنا تعلیم علم سے نکلا ہے علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جاننا پہچاننا حقیقت کا ادراک حاصل کرنا یہاں پہ جو لفظ تربیت ہے اصلاح کرنا میرے عزیزو بائبل مکہدس میں لفظ تربیت جو ہے وہ 87 بار 87 بار استعمال ہوا ہے اور عبرانی زبان میں اس کو لامت لامت یعنی کہ تعلیم دینا یہ 87 بار لفظ آیا ہے اس میں پرانے اہرناوہ میں جو لفظ تعلیم استعمال ہوا ہے وہ 55 بار استعمال کیا گیا ہے اور سکھانے کے لئے 22 بار لفظ استعمال ہوا ہے میرے عزیزو یہ لفظ ریما سے ہے یعنی کہ خدا کے الہام سے بیکے کی تربیت اس راہ پر کر جہاں سے وہ پوڑا ہو کر بھی نہیں مرے گا اور پھر یہ کہ تُو ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا اور راہ چلتے اور بیٹھتے اور لیٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا میرے عزیزو تربیت اصلاح بنی اسرائیل جب ایک بچہ گروت لیتا ہے اس کی تربیت وہ شروع سے ہی کلام پر اس کو لگا دیتے ہیں اس کو کلام کے متعلق سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے اس کو شریعت کی کتاب کے سکھانا شروع کر دی جاتی ہے میرے عزیزو لفظ تعلیم نئے اہرنامہ میں اسے نائنٹی بار یہ لفظ سکھانا استعمال کیا گیا ہے اور پچاس بار تعلیم دینا میرے عزیزو جس مسیح جب چھوٹا سا تم دیکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ جب اس کو ہیکر میں لکھا ہے تو اس کو بڑے استادوں کے درمیان دیکھا گیا کہ وہ ان سے تعلیم دے رہا ہے ان کو ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور جب اس کے ماں باپ آئے انہوں نے کہا بیٹا کہ تجھے نہیں پتا کہ ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ مجھے میرے باپ کے گھر میں ہونا لازم ہے اور یہاں پہ جو توجہ طلب غور ہے وہ یہ کہ وہ استادوں کے درمیان تھا بڑے عالموں کے درمیان تھا اور یہ کہ وہ ان سے تعلیم کی باتیں کر رہا تھا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے میرے عزیز ہو جب مرد خدا موسیٰ جب اس کو پانی سے نکالا گیا اس کو فیران کے مہن میں لے کر گئے تو تب بھی اس کی ماں کو جب اس کی دائی کے طور پر لایا گیا تو اس نے اس کی تربیت شریعت کے مطابق کی تھی اسے وہ سارے آئین وہ سارے قانون سکھا دیئے تھے اور اسے بتایا تھا کہ وہ مصری نہیں بلکہ وہ عبرانی ہے میرے عزیز ہو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پولس اصول جو کلیسیا میں بہت سرگرم نظر آتا ہے وہ شروع سے ہی تعلیم کا پبان تھا وہ شرعہ کا عالم تھا اور چار بڑے استادوں کا شگیر تھا ان میں سے سب سے جو بڑا شک استاد تھا وہ گملی ایل تھا پولس اصول بائبل کو بڑی وضاحت سے جانتا تھا بڑے غور سے اور اس کو یہ تعلیم بچپن سے ہی دی گئی تھی اس لئے وہ شریعت پر سرگرم تھا میرے عزیز ہو یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ بڑی اسرائیل جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو انہیں تین اندازی سکھایا جاتا ہے تاکہ ان کے دعا کا جو فوکس ہے وہ ٹھیک جگہ پہ ہو تعلیم بائبل مقدس میں ہمیں بار 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 یہ بتاتی ہے کہ تُو اس ورہ پر چل کلام یہ بیان کرتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ تجھ دن اور رات اسی کا دھان ہو تاکہ اس سب پر تُو احتیاط کر کے عمل کر سکے تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامیاب ہوگا میرے عزیزو یسے مسیح نے کہا ہے کہ تُم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کہ جب ہم اس کی راہوں پر چلیں گے اس کے کلام کے تابع ہوں گے تو ہمیں سرفرازی ملے گی ہمیں سربلندی ملے گی اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تُم کلام کے تابع رہو کلام کی تابع داری کرو خدا کی تابع داری کرو تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں خدا کی تابع داری کس طرح کرنی ہے ہمیں خدا کے کلام کی تابع داری کس طرح کرنی ہے یہاں پہ ہم ایک چیز جو سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو بائبل کی تعلیم کیوں دینی چاہیے میرے عزیزو یہ بہت ضروری بات ہے یہاں پہ کلام بیان کرتا ہے اور تو ان کو اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں کو اور اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو سکھانا اور تو راہ چلتے اور لیٹتے اور بیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا یعنی کہ بچے کو جہاں بھی ہو اس کو کلام کے مطابق تربیت کی جائے اور تربیت ہی وہ ہے جو اسے بڑے ہو کر بھی اسے ہٹنے نہیں دے گی میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیکو دیمس خدا یسو مسیح کے پاس آیا اس نے کہا اے استاد میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں یسو مسیح سے کہا کہ تم مجھے استاد کیوں کہاتا ہے اور میں ایک استاد صرف ایک ہی ہے اور میں ایک خدا ہی کی ذات ہے اس نے کہا تو پھر میں کیا کروں اس نے کہا تو حکموں پر اعمل کر کیا کر حکموں پر اعمل کر اس نے کہا میں تو یہ لڑک پنس ہی کرتا رہا ہوں میرے عزیزو تربیت وہ چیز ہے جو انسان کیلئے اس کی ہڈیوں کی تازگی ہے کلام جب ہم سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کلام کے وسیلے سے خدا بہت سے بیدوں کو ہم پر کھول دیتا ہے بہت سے کلام کی بید کی باتوں کو ہم پر کھول دیتا ہے فرس ہم بچوں کو تعلیم کیوں دیں کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے کہ بچوں کو کلام کی تعلیم دیں کلام کی تعلیم ہمیں اس لئے دینی چاہئے کیونکہ بچوں کو اس کی ضرورت ہے میرے عزیزو بچوں کو کلام کی اس لئے تربیت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں مشکل دور سے اس لئے کہ آج انٹرنیٹ میڈیا یہ سب کچھ بچے کی تربیت پر اثر انداز ہو رہے ہیں آج اگر ہمارے بچے اس مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں تو ان کی تربیت کلام کے مطابق بہت انتہائی ضروری ہے کیونکہ کلام ہی کے وسیلے سے ہم بچوں کو ابلیز کے حملوں کو سمجھنے کے قابل بنا سکیں گے کلام یہ بیان کہتا ہے ابلیز کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا میرے عزیزو جب تک ہم بچوں کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کریں گے تو بچوں کو ابلیز کی چالوں کا بلکل بھی نہیں پتا چلے گا وہ اس سے بلکل ناواقف ہوں گے جس طرح ایک دو ماہر لڑنے والے کشتی کرنے والے کشتی کرتے ہیں اور ان میں سے جیتا وہ ہی ہے جو دعو پیچ زیادہ جانتا ہو جو اس کھیل کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور میرے عزیزو بچوں کی تربیت کیلئے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو کلام کی تربیت کے مطابق ڈھالا جائے ان کی زندگیوں میں کلام کو اس طرح بھر دیا جائے کہ وہ کلام سے لبریز ہو کر چلکیں اور ان کی زندگیوں میں سے کلام چلکتا ہوا نظر آئے کیونکہ یہ خدا کی راستبازی کے لئے بہت ضروری ہے کلام یہ بیان کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے ہمیں بچوں کی تربیت اس لئے بھی کرنے ضروری ہے تاکہ وہ کلام کی روشنی میں اپنے فیصلوں کو صحیح طور پر جان سکیں میرے عزیزو ہم اس بات کو پھر دبانا سے لیتے ہیں کہ جب یسو مسیح حیکل میں تھے تو وہ بہت چھوٹے سے تھے اور بہت سے استاد اس کے گرد تھے اور وہ ان سے سوال و جواب کر رہے تھے اور یسو مسیح ان کو بڑی دلیری کے ساتھ بیان کر رہے تھے آج ہمیں بھی ایسی دلیری اپنے بچوں کو دینی ہے تاکہ ہمارے بچے اپنے آئین سے اپنے کلام سے بھٹک نہ جائیں کیونکہ جب کلام ان کی زندگیوں میں ہوگا تو وہ مضبوط چٹان بن سکیں گے کیونکہ کلام ہی ہے جو بچوں میں دلیری عطا کہتا ہے اور کلام ہی ہے جو ابلیس کی چالوں کو سمجھنے کے لئے کام آتا ہے میرے عزیزو یہاں پہ سیکھنے کے لئے جو ضروری چیز ہے وہ فرما برداری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے فرما برداروں تو انہیں تعلیم دیں انہیں سکھائیں بائبل کے آئین سکھائیں تاکہ وہ زندگی میں زندگی کے دور دوب میں کسی بھی دور میں وہ نکام نہ رہ سکیں کیونکہ کلام ہی وہ حیات ہے جو انہیں زندگی عطا کرتی ہے کلام ہی وہ چشمہ ہے جس میں سے ہم پیکر کبھی بھی پیاسے نہیں رہ سکتے میرے عزیزو یہ وقت ہے کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر آگے بڑھیں کیونکہ بچے ہی ہیں جو ہمارے اس قوم کے ممار ہیں کل تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ بڑے ہو کر ایک خادم بنیں گے ایک سورما بنیں گے اور یہی بچے ہیں جو آنے والے وقت میں انقلاب لاسکیں گے آنے والے وقت میں تبدیلی لاسکیں گے میرے عزیزو آپ دیکھیں کہ جب فوج میں کسی شخص کو رکھا جاتا ہے تو اس کی تربیت کرتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں اور میرے عزیزو بنی اسرائیل میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس حکومت کے خاتے میں کر دیا جاتے ہیں اور جب بچہ سات سال کا ہوتا ہے تو اسے حکومت کے سپورت کر دیا جاتا ہے سات سال سے لے کر سترہ سال کی عمر تک حکومت اس کی تربیت کرتی ہے اس کو آئین سکھاتی ہے اور وہ بچہ جب سترہ سال کا بن جاتا ہے تو وہ بہترین پری وارئر اور ایک سولجر بن کر نکلتا ہے آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اپنے کلام کے مطابق کریں کیونکہ جب ہم بچوں کی تربیت اپنے اس کلام کے مطابق کریں گے تو ہمارے بچے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑے استاد ہوں گے وہ استاد جو وقت کے دھارے کو بدل دیں گے میرے عزیزو وقت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کلام کی طرف غامزن کریں کلام یہ بیان کہتا ہے تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر تب ہی تجھے لمبی عمر پیری اور سلامتی عطا ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہماری تابع ہو تو اس کے لئے ہمیں کلام کی تربیت کرنا ضروری ہے خدا آپ کو برکت دے می گوڑ بلیسی موسیقی موسیقی موسیقی